میوات کے مہوگاؤں کے دارالعلوم محمد یا اسلامیک مدرسہ میں حاجی مستاق سرپنچ کی طرف سے مدرسہ سنچالک مولانا حسن کی موجودگی میں عید کے موقع پر سینکڑو گریب بے سہارہ اور ودوہ مہلاؤں کو سوخہ راسن بانٹا گیا جس میں تیل چینی چاول سوئیاں عادی سامان دیا گیا حاجی مستاق سرپنچ کا غریبوں کے امداد کے لئے یہ کوئی پہلا قدم نہیں ہے اس سے پہلے بھی وہ لگاتار غریب اور بے سہارہ لوگوں کے سوہ میں حاج رہے ہیں دارالعلوم محمد یا مندرسہ سنچالک مولانا حسن نے بتایا کہ حاجی مستاق سرپنچ دورہ رمجان شروع ہونے پر بھی غریب اور بے سہارہ مہلاؤں کو راسن بانٹا گیا تھا انہوں نے بتایا کہ حاجی مستاق سرپنچ ہرورس لگاتار غریب اور بے سہارہ لوگوں کے امداد میں حاج رہتے ہیں انہوں نے کہا کہ غریب اور بے سہارہ لوگوں کے خوشی میں سامل ہونے سے دل کو سکون ملتا ہے آج اسی کڑی میں غریب بے سہارہ اور ودوہ مہلاؤں کو سینکڑوں شوخہ راسن کے کٹ وطرت کی گئی دیکھئے ریپورٹ مولانا محمد حسن مولانا صاحب آج اسی کچھ مہلاؤں کو گدھا کری جو بے سہارہ بجرگ مہلاؤں کو شوخہ راسن تقسیم کیا گیا ہے کتنی مہلاؤں کو راسن دیا گیا ہے کس سنستہ کی طرف سے دیا گیا ہے جیگو جی مصطفی صاحب میں مولانا محمد حسن داراللوم محمدیہ مندرسے سے آرز کر رہا ہوں بات یہ کہ جی آج یہ جو راشن تقسیم کیا گیا ہے سہکڑو بیوہ گریب ودوہ عورتوں کو راشن تقسیم کیا گیا ہے اور اب سے پہلے رمضان کے موقع بھی تقسیم کیا گیا تھا اور اب یہ عید کا موقع ہے اس پہ بھی یہ راشن تقسیم کیا گیا ہے یہ ہمارے حاجی مشتاق صاحب سرپنچ ہیں بڑے مشفق ہیں بڑے مربی ہیں بڑے محسن ہیں گریبوں کے بڑے مسیح ہیں ہمدرد ہیں اور ان کی طرف سے یہ راشن تقسیم کیا گیا تھا ہم نے ان کے سامنے درخواست رکھی تھی کہ بھئی بے سہارا گریب ودوہ عورتوں کی بھی تو عید کی خوشیوں میں حصہ ہو جائے آپ اس میں سہارا لگائیں تو انہوں نے ہماری پہلی درخواست پر لبے کہتے ہوئے یہ کام کیا ہے اور اللہ پاک ان کی جان مال عمر ایمان برکت فرمائے اور ہماری طرف سے حاجی مشتاق کی طرف سے پہلے رمضان کے مبارک موقع پہ بھی راشن تقسیم کیا گیا تھا اور اب عید کا موقع آیا ہے ایک دن پہلے یہ بھی راشن تقسیم کیا گیا اور انشاءاللہ آئندہ بھی اسی طرح سے گریب ودوہ عورتوں کی مدد مختلف شکلوں میں انشاءاللہ ہم کرتے رہیں گے اور کرواتے رہیں گے سندیس یہ دینا چاہتے ہیں کہ یہ بات کوئی ضرور نہیں کہ باہر کے ہی لوگ ہمارے مشتاق حادث سرپن صاحب ہیں وہ اتنی دور سے مدد کر رہے ہیں ہماری یہ درخواست ہے کہ اپنے علاقے کے بھی کچھ لوگ اللہ نے جن کو دے رکھا نواز رکھا ہے وہ بھی اس کا ہمیں آگے آئیں وہ بے سہارا گریب ودوہ و یتیم بچے ہیں ان کی مدد فرمائے کیونکہ لکھا ہے جو زمین والوں پر رحم کرتا ہے آسمان والا اس پر رحم کرتا ہے